اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل دی مون نیٹورک تو آج کے اس ویڈیو میں ہم او اینجو کی کنفیگریشن کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم اپنے او اینجو کو ریموٹلی ایکسیس کرنا سکھیں گے تو ہم گھر میں بیٹھ کر بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور آفیس میں بھی اپنے او اینجو کو کہیں بھی بیٹھ کر ایکسیس کرتے ہیں یعنی کہ اپنے نیٹورک میں مجود ہوتے ہوئے اس میں میرے پاس دو میتھڈ ہیں دونوں میتھڈ سے ہم اس کو سکھیں گے کہ دونوں میتھڈ کیسے ورک کریں گے یہاں پر میں نے اپنے روٹر کو لوگن کر لیا ہے ایکسیس کر لیا ہوئے اور اس کو میں لوگن کروں گا لوگن کرنے کے لیے آپ کو جو سپر ایڈمن سے لوگن کرنا پڑے گا یعنی کہ ٹیلیکم ایڈمن اور ایڈمن ٹیلیکم سے روڑ اور ایڈمن سے یہ کام نہیں ہونے والا ٹیلیکم ایڈمن ایڈمن ٹیلیکم سو یہ لکھنے کے بعد آپ کا ONU ایکسیس ہو چکا ہے اب آپ نے جو سیٹنگ کرنی ہے وہ ہے اپنے جانا ہے جی یہاں پر سیکیورٹی کے اوپر چلے جانا ہے سیکیورٹی اوپر جانے کے بعد آپ نے یہاں پر دیکھیں آپ کو لیٹ سائٹ پہ ڈوائیس ایکسیس کنٹرول کا آپشن مل رہا ہے یہاں پر آپ کا ONT ایکسیس کنٹرول کا آپشن بھی ہوگا لکھا ہوا یا ONU ایکسیس کنٹرول بھی ہو سکتا ہے مختلف فرمویئر میں یہ لیدہ لیدہ نام لکھا ہوا ہے لیکن آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے ڈوائیس ایکسیس کنٹرول کا آپشن آپ کو مل جائے گا اس کے بعد آپ کو آگے جو آپ اس پر اوپر کلک کریں گے جو نیا پیج آپ کے پاس آئے گا اس میں آپ نے دیکھنا کہ وین سرویسیس کا اپشن کہاں پر ہے یہ ساری کے ساری ٹیپ جو انسی ہے وین سرویسیس کی ہیں آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے کہ اینیبل کر دینا ہے اینیبل ڈا وین سائیڈ پی سی ٹو ایکسیس ڈا ڈوائیس سرو ایچ ٹی ٹی پی اس والے اپشن کو آپ نے چیک ان لگا کر اپلائی اینڈ اوکی کر دینا ہے یہ تو ہو گیا ہمارا فرسٹ میتھڈ جس سے ہم اپنے وین کے تھرو وین کا آئی پی ہوگا اس کو سیمپل اپنے نیٹ وین میں کہیں بیٹھ کر انٹر کریں گے اس کے علاوہ اگر بات کریں ہم سیکنڈ میتھڈ کی تو اس کے لئے آپ نے یہاں پر وین کے اوپر کلک کیا ہے آپ کو میں ایک چیز دکھاتا ہوں سوری سٹیٹس کے اوپر کلک کرنا ہے اور وین انفارمیشن میں اوپر جاننا ہے اور یہاں پر جو مجھے آئی پی ڈیس اسائن ہوا ہے یہ دیکھیں میں نے یہ والا میرا آئی پی ڈیس ہے اور میں نے اس کو یہاں سے لوگن کیا ہوا ہے ریموٹلی لیکن یہاں پر وین کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ کا یہاں سے آپ نے سیکنڈنگ وین کی کی ہوا ہے چاہے آپ ٹرپل پی ہوئی ہے یوسر ڈائل کیا ہے چاہے آپ نے کوئی اور یوسر ڈائل کیا ہے یعنی کہ یوزر کے بغیر اگر کہہ لیں آئی پی سے دیا ہے تو بھی آپ کا یہ کنیکشن یہاں پر نام آ رہا تھا اس کنیکشن نیم آ رہا تھا آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے جانا ہے یہاں پر سکیورٹی کے اوپر کیا سکیوٹی پر جانے کے بعد آپ نے وین ایکسیس کا کنٹرول کنفیگیرشن پر آپ نے قلق کرنےBSیرین میں کلک کرنے کے بعد آپ نے ایک نیا رول میرے آپ نے ایک نیا اور ہےد Roberts Card lambda بتنیرین پر آپ نے ایک نیا رول ایڈ کرنے ہیں یعنی کینی نیو کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کو انیبل رکھنا ایک سکیوٹھ کرنے کے کے بعد آپ نے یہاں پر پروٹکل جو سیلیکٹ کرنافس flash ایک بین ایک ایڈ کیا ہوا جو یوزر ایڈ کیا ہوا ہے سمپل آپ نے اس پہ کلک کر کے اس کو اپلائے اینڈ اوکی کردنے ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کا ایکسس ہو جائے گا اوفیس میں کہیں بیٹھے میں اپنی نیٹورک کے اندر آپ کو ایکسس ہو جائے گا سو یہ دونوں میتھرہ دونوں میں کوئی ایک آپ کر لیں جو آپ کو بہتر لگے میرے حساب سے آپ سمپل اس کو اگر اینیبل کر دیں اور اپلائے کردیں تو آپ کا کام ہو جائے گا بغائے اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ کام فیڑڈ پارے بندے کے پاس ستنے ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ لمبے چوڑے کام کرنے بیٹھ سمپل آپ نے یہاں پر ایشٹیٹیو کے اوپر کے لیے کر کے اپلائے کر دینا ہے تو آپ کا کام اوکے ہو جائے گا بائی ڈیفارٹ پورٹ اس کی ایٹی ہے وہ ہی رہنے دنی ہے ٹھیک ہے سو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگئی ہے کہ اچھی لگئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھی بیل کے ایکن پر لازمی سے کلک کریں اللہ حافظ